لہور ہائی کورٹ کا ینگ ڈاکٹرز کو ہڑتال فوری ختم کرنے کا حکم ینگ ڈاکٹرز کی عدالتی فیصلے پر تحال خاموشی سماحت کے دوران قائم مقام چیر جیسس شجاعت علی خان کا ڈاکٹرز سے وہ عدالت میں دیکھ کر اظہار تشویش کہا کہ ڈاکٹرز کو اسپطالوں میں ہونا چاہیے عدالتوں میں نہیں یہاں بادشاہت ہے نہ ہی اکبری طور اپنی ڈیوٹی کریں ڈاکٹرز کو تحفظ دیں گے سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال لہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر عدالت ڈاکٹرز کی ہڑتال پر دوہزار انیس میں فیصلہ چاری کر چکی ہے عدالت فیصلے کے باوجود ہڑتال کرنا توہین عدالت ہے درخواست میں موقع سرکاری اسپطالوں سے مافیا کو نکال کر دم لیں گے وزیر صحیت خواشہ عمران حصیر کا آزم یونیورسٹی آف لوخور کے کونوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اور میڈیکل اداروں سے ہڑتال گلچر ختم ہونا ہوگا وزیر صحیت خواشہ سلمان رفیق کی بھی شرکت گریجوئیٹس میں گولڈ میڈلز اور تاریفی اصنات تقسیم کی عوام کے لیے نئے مشکل روٹی کی قیمت پھر بڑھنے کا امکان فلور میلز مالکان نے آٹھا چار روپے فی کلو مہنگا کر دیا گندم سو روپے فی مند مہنگی ہو کر تین ہزار روپے ہو گئی چیئرمن فلور میلز اسوسییشن آسیم رزا کا کہنا ہے کہ گندم مہنگی ہونے پر آٹھے کی قیمت بڑھائی گئی گندم کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا آٹھا مہنگا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی وزیر خوراک بلال یاسین کا آٹھے کی قیمت میں اضافہ کا نوٹس کہا کہ محکمہ خوراک کے پاس دو کروڑ تیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے آٹھے کی سپلائی میں کمی نہ آئی اور اگر تو ایسی کچھ ہوا تو آنے نہیں دیں گے چند کالی بھیڑے مارکٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کریں مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگانے کی تیاری بجلی کی قیمت میں تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کا امکان سٹینڈل پاور پرشیدنگی ایجنسی نے درخواست شما کرا دی نیپرہ درخواست پر آج ترامات کرے گا پنجاب اس املی کا اجلاس سپلیمنٹری بجٹ پر بحث ایوان میں سپیکر کے دیوانوں کے آئی لیویو کے نعرے حکومتی رکن آخا علی حیدر نے نکتہ احتراز پر نعرہ لگا دیا سپیکر ملک احمد خان مسکراتے رہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فائنانس پل پر دسخت کر دیئے پنجاب فائنانس ایک دوہدار چوبیس کا اطلاق پورے صوبے پر ہوگا فائنانس پل سپیکر پنجاب اسملی کی جانب سے منظوری کے لیے بھیچا گیا تھا فائنانس پل کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا پنجاب حکومت سے پیپس پارٹی کے تحفظات برقرار پنجاب اسملی میں پیپس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی کہتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ ووٹنگ ہوتی تو ان کے اپنے آرکان ان کو ووٹ نہ دیتے ہمارا تحریری محایدہ ہوا تھا اس لیے کچھ معاملات پر عمل درامت ہونا چاہیے وزیر علی فنشات کے زیر سدارت پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورڈ کا اجلاس سالانہ ترقیتی پروگرام دوہزار چوبیس پچیس کا چائزہ لیا گیا منصوبوں کے لیے چالیس کروڑ پر فوری جاری کرنے کا حکم مریم نواز کی سو منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت جو کہتے تھے غلام نہیں آج امریکی قراردات پر بھنگڑے ڈال رہی ہیں وزیر اطلاع پنچاب انصمہ بخاری کی لفظی گولہ باری کہا کہ حقیقی احسادی مانگنے والی چماعت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہتے تھے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہم پر تنقید کرنے والا انتقابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے سپیکر پنچاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ امریکی کونگرس کی قراردات کی بنیاد انٹرنیٹ سرویس کی وندش ہے پی ٹی آئی کے کچھ حمایت شیافتہ آرکان کونگرس اس طرح کے معاملات اٹھاتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے احتشاطی تحریک تیز کرنے کی تیاریاں تحریک انصاف کا ڈویجن کی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ ہر کمیٹی ڈویجن میں احتشاط کے لیے لائے عامل تیہ کرے گی احتشاط کی مہانہ ریپورٹ قیادت کو پیش کی جائے گی اور اس کی تحریکوں کے حوالے سے مشغول ہے اور یہ ہائی پورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جتوجہت کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور بڑے بڑے تالع آسماء بڑے بڑے آمیر اور جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لے سکے ہیں ہمیں یاد ہے کہ جو بکلہ تحریک دوہزار ساتھ میں چلی تھی جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی ہائی پورٹ بار اور ہائی پورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا حکومت ہوش کے ناخن لے عوام کو ریلیف دے افرہ تفری پھیلی تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نائم رحمان کا ہائی پورٹ بار سے خطاب کہا کہ انتخابات کے جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے استحقام فوجی آپریشن سے نہیں معاشی اور سیاسی استحقام لاہور کے تاریخی ورثے کی بہالی کمیشن سادر نون لیک نواز شریف سے ڈی جی وارڈ سیٹی ایتھارٹی کامران لاشاری کی ملقات نواز شریف نے کہا کہ تاریخی امارتوں کی بہالی کا عمل جاری رکھیں سادر نون لیک نے ادارے کے خدمات اور پیشاورانہ مہارت کو سراہا شہدی شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان خاندانی سولہ نہیں ہوئی خیسرہ الہی کہتی ہیں کہ خاندانی سولہ کی سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں شہدی شجاعت کا پرویز الہی کی رہائی پر کوئی کردار نہیں ہے چہدری پرویز الہی قاف لیگ میں کبھی شامل نہیں ہوں گے امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی سوشل ویل فیئر آفیس آمد صوبائی وزیر سوہیل شاکت بڑھ سے ملاقات سماجی بہبور کی امور پر تبادلے خیال صوبائی وزیر نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے مزید خصوصی مراقص قائم کریں گے امریکی کونسل جنرل نے سماجی منصوبوں میں معاونت کی پیش کش بھی کر دی سرمایہ کاری میں کسی رکاوٹ کی حائل نہیں ہونے دیں گے وزیر سنت و تجارت چہدری شافی حسین کا عظم پاک چائنا جوائنٹ چیمپٹنس آف کامرس اور انڈسٹری کے وفق کی ملاقات صوبائی وزیر نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کریں گے پنچاپ میں نئے سرمایہ کاری لائیں گے پیجلی کی لوڈ شیڈنگ بھاری بھر کم بل جماعت اسلامی لیسکو ہیٹ آفیس کے باہر آج دھرنا دے گی لوگ گھروں سے نکل کر دھرنے میں شریف ہوں گے جماعت اسلامی کی قیادت کی شہریوں سے اپیر مہارت کے خلاف ٹیم اپنی مہارت کے ساتھ نہیں کھیلی امریکہ سے میچ جیتنا چاہیے تھا چی چونٹی ورڈ کپ میں قومی ٹیم کے ناکس کارکردگی پر سینئر مینیچر وہاب ریاض کی ریپورٹ پی سی بی کو جمع ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورڈ کپ کے دوران ٹیم میں کواڈینیشن اور پلین پر عمل درامت کا فقدان بھی نظر آیا وہاب ریاض نے کھلاریوں کو ڈومیسٹک کرکٹ زیادہ کھیلنے کی تجویز دے دی چودہ روز میں معافی مانگیں ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کریں وہاب ریاض نے صحافی مبشر لکمان کو پچاس کروڑ روپے ہرچانے کا لیگل نوٹس پچھوا دیا مبشر لکمان نے اپنے ویلوک میں وہاب ریاض پر الزامات لگائے تھے بابر آزم نے بھی مبشر لکمان کے خلاف ایک ارب روپے ہرچانے کا دعویٰ دائر کیا تھا قومی کرکیٹر وسیم چونئر کا زندگی کی نئی ایننگز کا آخاز رشتہ دواز میں منسلک ہو گئے سوشل میڈیا پر اہلیہ کے ساتھ تصاویر مدہوں کے لیے شیئر کر دیں وسیم جونئر کو ساتھی کرکیٹرز اور مدہوں کی مبارک بات عمر چھوٹی عزائم پڑے ننے کھلاڑیوں کے لیے سپورٹ سمر کیمپ کا میلا سچ گیا جمناسٹیک اور ٹائکوانڈو میں بچوں کی پھرتیاں جسمانی علاچک طاقت اور سبک رفتاری کے ساتھ کھیلوں کے نئے نئے گرس سیکھے سپورٹ سمر کیمپ چالیس دن تک جاری رہے گا فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں سنسنی خیز مقابلے محمد چمیل اور سخی سرور کی جوڑی نے میاں شہباز اور عبدالناصر کو شکرس دے دی مدسر یاس ملک اور رانہ ایرفان کی جوڑی نے بھی میدان مار لیا امران ڈاٹور اور گفر نفیس کی جوڑی بھی کامیاب امران ڈاٹور اور لگن سے کام کرتی ہیں تو ٹائم ان کو ٹائم دیں شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں مریم صاحبہ کام کر رہے ہیں تو وقت لگے گا جب چیزیں اتنی خراب ہوں اور جب آپ نے چیزیں فکس کرنی ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹائم چاہیے اداکارہ میرہ بھی وصیر علیہ پنچھا مریم نواز کی مدخ نکلی کہتی ہیں کہ کام کرنے دیا گیا تو سب اچھا ہوگا اداکارہ کا کہنا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں مگر دل کو کوئی بھایا ہی نہیں اور الحمرہ میں اس تیر لنکا کی ثقافت کے رنگ بکر گیا اس تیر لنکا فنکاروں کی شاندار پرفارمس امن و محبت کا پیٹا میوسک اور رکس کے تڑکے نے سما بان دیا شرقہ بھی اس تیر لنکا ثقافت کے رنگوں میں پھو گئے پنکاروں کو کھل کر دھاگ دی